تو اکیڈمی بلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو ابزرو کریں اس روحانیت کو آپ فیل کریں یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے کس مذہب سے ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور آتے ہیں یہاں پہ صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ سیکیورٹی کے پانٹ اف یو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکوارڈ کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے یہ تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں ریکوارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے دوسرا جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں جو قریب کے پانٹ سات گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جیلم شہر سے ان کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلیں تو یہاں پہ ایزیلی دس بجے تک پہنچ سکتے ہیں لاہور سے آنے والے لوگ پنڈی سے آنے والے لوگ ان کے لئے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار صبح رفتار کے نام سے ایک ٹرین چلتی ہے سات بجے لاہور سے چلتی ہے اور سات ہی بجے پنڈی سے چلتی ہے جو پنڈی والی ہے وہ آلموسٹ نو بجے جیلم پہنچ جاتی ہے اور جو لاہور سے آتی ہے وہ آلموسٹ پونے دس لیٹ سے لیٹ بھی دس بجے پہنچ جاتی ہے جیلم سٹیشن پر اور سٹیشن سے واکنگ ڈسنس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے جیلم شہر تو اہی چھوٹا سا ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈائی میٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے اور جی ٹی روڈ سے آئیں تب بھی پانٹ سات منٹ کی واق ہے اس طرف ریلوے سٹیشن ہے اور میری بیک سائیڈ کے اوپر جی ٹی روڈ ہے اور اپنی گاڑی میں بھی آئے تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے انتظام یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ تو سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو دو تین بیلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں تو ان کی پارکنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں جس طرح کراچی سے آنے والے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب سے ان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ تیز گام جو چلتی ہے نا ٹرین جمعہ والے دن کراچی سے وہ ہفتے والے دن اگر رائٹ ٹائم آئے نا تو جیلم سٹیشن پہ پانچ بجے شام کو پہنچ جاتی ہے تو اگر کسی نے کراچی سے بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے وہ جمعہ والے دن بیٹھے گا اسی حساب سے وہ پھر مختلف جتنے مین سٹیشنز ہیں ان پہ کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ کوالٹی والی ٹرین ہے اس حوالے سے کہ کرایا بھی اس کا مناسب ہے اور وہ ٹائم لی پہنچ جاتی ہے تیز گام سب سے آئیڈیل ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو پانچ بجے یہاں پہنچ جائیں ہماری اکیڈیمی میں رابطہ کریں اکیڈیمی کا نمبر اس کے اوپر ویٹس ایپ بھی بناوا ہے اگر کوئی اس وقت مسروفیت کی وجہ سے ٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ ویٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے یہاں پہ ہوتل بڑے سستے ہیں پانچ سو روپے سے لے کے ہزار روپے دو ہزار روپے تک اچھا ہوتل مل جاتا ہے آپ کو تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہوتل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے منیج کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے اس کے بس کرایا نہیں ہے آنے کا تو وہ کرایا بھی انشاءاللہ اس کے لیے منیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ آر دفعہ پائش کا اظہار کرے ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوتل میں ٹھہریں اور اتوار والے دن صبح و فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واق کریں گھومیں پھریں دیکھیں دریائے جیلم بھی پاس سے گزرتا ہے اس کے بعد آپ آلماسٹ ساڑھے آٹھ نو بجے اکیڈمی آ جائیں یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا ہمارا ما شاءاللہ تعالی آلماسٹ چالیس کلو کے قریب دودھ ہر سنڈے والے دن ہم لوگ لیتے ہیں خالص دودھ صرف اس لیے کہ اچھی دودھ پتی یہاں پہ سرف کی جائیں تو وہ ناشتے میں بھی آپ کو مل جائے گی اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی اور ناشتہ بھی یہاں خود بنواتے ہیں اچھی کوالٹی کا آئل یوز کر کے چنے بہترین بناتے ہیں اور سادنان ہوتے ہیں یعنی وہ گھر کے ہی سمجھ لیں ناشتہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں پہلے شروع میں جب ہم پرانی اکیڈمی میں تھے تو مارکیٹ سے وہ پراتھا اور انڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں اس میں پھر ظاہر ہے آئل کا ذرا خطرہ رہتا ہے تو اب پھر کافی عرصے سے اس اکیڈمی میں تو ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوگا جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں تاکہ ان کی تھکاوٹ اترے اب ملتان والوں کا کام نہیں کہ رات کو بارہ وڑے وہاں سے نکلیں اور یہاں پہ دن کو دس وڑے پہنچ رہے ہیں اور پورے پبلک سیشن کے اندر وہ بیٹھ کے اونگتے رہے تو کیا فائدہ تسلی سے ایک دن پہلے آ جائیں ہاں جو پنڈی سے لاہور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے آ سکتے ہیں صبح نکلیں اسی طریقے سے جو پشاور سے آنے والے لوگ ہیں وہ خیبر میل کے اوپر آ سکتے ہیں وہ رات کو وہاں سے چلتی ہے اور یہاں صبح تقریباً چار ساڑھے چار بجے جیلم سٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ اگر رات کو وہاں بیٹھے ہیں تسلی سے ٹرین میں اپنی نین بھی پوری کر سکتے ہیں اور اگر وہ سٹیپ وائز آنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنی مرضی ہے بھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض وقت لوگ پھر لمبے راستے سے آتے ہیں آپ پشاور والے اگر آئیں گے پہنچیں گے بعض وقت لوگ اٹک سے آئے ہیں سات آٹھ گھنٹے میں یہاں پہنچیں ہیں موٹر وے پہ چڑھ گئے موٹر وے پہ آپ نے چڑھنا ہے تو صرف پنڈی تک پنڈی کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ یوز کرنی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہے تو لاہور تک تو وہ ضرور موٹر وے یوز کریں لاہور کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ اتر جائیں کیونکہ موٹر وے جیلم سے بہت دور ہے موٹر وے جیلم سے اتنی دور ہے جتنا جیلم سے راول پنڈی دور ہے دو گھنٹے کی مسافت ہے کیونکہ وہ جیلم کی ایکسٹریم سے گزرتی ہے پنڈ زادن خان سے وہ بھی جیلم کا حصہ ہے لیکن جیلم سٹی سے وہ دو گھنٹے کا سفر ہے اس لئے ہمیں جی ٹی روڈ جو ہے نا سوٹ کرتی ہے اور ٹرین تو ماشاءاللہ ویسی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے لائنز اس حوالے سے مل رہے ہیں اس طرح جو فیصلہ بات سے آنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں وہ بچارے بڑی تقلیف سے یہاں پہنچتے ہیں اگر وہ صحیح راستے کو ڈاپٹ کریں تو ساڑھے تین چار گھنٹے میں آپ موٹر وے کو یوز کر کے جیلم شہر پہنچ سکتے ہیں ایون اگر جی ٹی روڈ والی سائٹ سے بھی آنا چاہے تو وہاں سے بھی ایزیلی آپ آ سکتے ہیں تو گوگل میپ بھی دیکھ لیں پھر یہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں بعض اوقات کوئی سڑک کسی وجہ سے بلوگ ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اس کی رپیئر چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں سے آپ لیٹ ہو جائیں گے تو ہمیں تو ریل ٹائم پتا ہوتا ہے نہ پتا ہو تو ہم یعنی انٹیچ رہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سی روڈ بلوگ ہے خصوصا یہ جب دھرنے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ موٹر میں پولیس سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ بچارے آتے ہی ایک ہفتے کے لیے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے والے دن یہاں آئے یہی وجہ ہے کہ ما شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آج بارہ مارچ دوہزار تئیس ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو پروپر ریکارڈنگز کا شروع ہوا ہے وہ اکتوبر دوہزار دس سے ہوا ہے آلماست آپ سمجھ لیں تیرہ سال میں کوئی ناغہ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے گرمی ہو سردی ہو خوشی ہو غم ہو بارش ہو آندھی ہو بندے بھلے پچاس ہوں یا پانٹ سو ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری پروپر ریکارڈنگز والا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے اور ملقات والا بھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جو چند دنوں کے لئے آئے ہیں اور یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ پروگرام ہی نہ ہو ایون سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے دس محرم کے اوپر یا بار ربیل اول کے اوپر کیونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ سنڈے والے دن پروگرام آ جائے تو ظاہر ہے ان کے لئے پھر منیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جروسوں کو بھی دیکھنا ہے دس محرم کے بار ربیل اول کے اور اسی دن اگر سنڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو یہاں انہوں نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے ہمیں بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام آگے بیچھے کر لیں تو یہ ایک ریزن ضرور ہوتی ہے کہ اگر دس محرم یا بارہ ربیل اول یہ دو ایونٹس یا تیسرا اید اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا چھوٹی اید بڑی اید یا ربیل اول اور دس محرم یہ چار بڑے بڑے مواقع ہیں یہ اگر اگر سنڈے والے دن آ جائے نا پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا اس میں ہم پروگرام منیج کر لیتے نا پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلہ شکوا کرتے ہیں جی ہماری تو فرائیڈے کی چھوٹی ہوتی ہے پھر ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی ٹھیک ہے تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو منیج اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو چھوٹی دن ہے وہ اتوار کے دن ہے سکول کی کالوجیز کی یونیورسٹیز کی آگے پیچھے بھی جو بڑے شہن ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی باندھ ہوتا ہے ہاں چند جگہوں پہ جس طرح ہمارے جیلم شہن میں جمعہ والے دن چھوٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آبیو سے باقی جو کالوجیز یونیورسٹیز اور سکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے تو ہم نے تو مجارٹی کو دیکھنا ہے جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی توک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعہ والے دن شفٹ کر دیں